السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقتم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیتا کہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچتی رہے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں ساتھی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اس سے ہماری حمت بھی بڑھے گی اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی انتی کذا ما لم اطلق کی او متا لم اطلق کی او متا ما لم اطلق کی وسکتا یقع حالا صاحب کتاب ایک اور سورت طلاقی بتا رہے ہیں کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انتی کذا کذا سے مراد تعلق اے انتی تعلق تجھے طلاق ہے لیکن ساتھ میں بولا ما لم اطلق کی جب تک میں تجھے طلاق نہ دوں اس وقت اس وقت جبکہ میں تجھے طلاق نہ دوں ٹھیک ہے یا کہا متا لم اطلق کی اس وقت مثلا تقریبا تینوں کا یہ کی ہے ما لم اطلق کی یا کہا متا لم اطلق کی یا دونوں کو جمع کر کے کہہ دیا متا ما لم اطلق کی تجھے طلاق اس وقت جبکہ میں نے تجھے طلاق نہیں دی لم اطلق ماضی کے معنی میں کر دے گا ایسے کہا انتی تعلق تو کیا اچھا یہ بولا اور بولنے کے بعد میں سکا تھا خاموش ہو گیا یعنی اس کے یہ بولنے کے بعد یہ جملہ بولنے کے بعد طلاق کے تعلق سے کچھ نہ بولا فرماتے ہیں یقع حالا پورا طلاق واقع ہو جائے پورا وجہ کیا ہے بیٹا وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے معلم اطلق کہا یا متعلم اطلق کہا یا متع معلم اطلق کہا یہ تینوں الفاظ وقت کے لئے موضوع اس کے لئے اس کا معنی یہ ہوا کہ تجھے طلاق اس وقت جبکہ میں نے تجھے طلاق نہیں دی تو کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد میں کچھ بولا بھی نہیں خاموش ہو گیا اتنا ہی بول کر کچھ طلاق کے تعلق سے کچھ نہیں بولا تو کہہ رہے ہیں یقعو حالا تو فوراں طلاق واقع ہو جائے کیونکہ بیٹا یہ تو لم اطلق بولا ماضی کے ساتھ اگرچہ اس کا معنی یہ بھی لے لیا جائے میں اگر تجھے طلاق نہیں دوں لیکن اگر اگر کہیں گے تو اگر کا مطلب تو یہ ہوا کہ شرط بنا دیا تو پھر اس کا معنی نہیں ہوگا جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق بیٹا وقت کب آئے گا بیٹا تو ماضی کے ساتھ اللہ نے تو ماضی کے معنی میں کر دیا نا گزرے ہوئے زمانے میں تو طلاق اس نے دے بھی نہیں سکتا کیونکہ گزرے ہوئے زمانے میں طلاق کو باقی کرنے پر قادر ہی نہیں ہے اس لیے یہاں پر فوراں ابھی طلاق ہوگی یہ ایسے ہی ہے کہ ایسے کہ کسی نے کہا انتی طالق امسی اور وہ شادی تو پہلے سے ہو چکی ہے امسی کہا تو امسی پہ گزرے ہوئے دن پہ تو یہ طلاق نہیں ہو سکتی نا گزرے ہوئے دن میں جو گزر گیا زمانہ اس میں طلاق کو باقی کرنے پر یہ قادر نہیں ہے کیا بتایا تھا وہاں پر ابھی فوراں بولتے ہی طلاق باقی ہو جائے گی ایسے ہی یہاں پر فوراں طلاق باقی ہو جائے گی اب فوراں جو طلاق باقی ہو جائے گی اگر مطلق بولا ہے تو ایک ہی طلاق باقی ہوگی کیونکہ ضرورت ایک ہی طلاق سے پوری ہو جائے گی اور اگر دو کی یا تین کی نیت کر لی دو کی یا تین کی نیت کر لی تو تینوں طلاقیں باقی ہو جائے گی دونوں طلاقیں باقی ہو جائے گی فوراں فرماتے ہیں کہ وفی انتی قضا ما لم اطلق کی تجھے طلاق ہے اس وقت جب میں نے تجھے طلاق لی یا متا لم اطلق مطابی وقت کے لیے موضوع ہے یا کہا متا ما لم اطلق دونوں کو جمع کر کے کہہ دیا تو دونوں صورتوں میں و سکتا اور اس کے بعد نہیں بولا یعنی طلاق کے تعلق سے نہیں بولا یہ نہیں کہ مطلقا خاموش ہو گیا طلاق سے طلاق کے جملوں سے خاموش ہو گیا یہ سکتا کہہ گئے اعتراض ہو گیا اس صورت میں جبکہ کسی نے کہا انتی تعلق ما لم اطلق کی پھر اس کے بعد بول دیا انتی تعلق اب اس کے بعد جب انتی تعلق کہہ دیا تو انتی تعلق سے اب طلاق وقت ہو جائے گی سمجھے نہیں معلہ مطلق انتی تعلق معلہ مطلق سے طلاق وقت باقی نہیں ہوئی اب طلاق کس سے باقی ہو جائے گی انتی تعلق سے کیونکہ خاموش نہیں رہا ہو اس کے بولنے کے بعد بلکہ اب بول گیا انتی تعلق تو انتی تعلق جو بعد میں بولا اسی سے طلاق باقی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص نے لفظ ان بولا ان تو مستقبل کے لیے کس کے لیے ہے مستقبل کے لیے اچھا ان تردد کے لیے بھی ہے اس میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ایسا ہی کر دوں گا یقین نہیں ہوتا ہے اگر ایسا ہوا ایسا بھی ہو سکتا ہے نہ ہو تو اس میں تردد ہوتا ہو بھی نہ بھی ہو ٹھیک ہے نا تو ان موضوعیں کس کے لیے مستقبل کے لیے اگرچہ ماضی پر بھی داخل ہو تب بھی مستقبل کے معنی میں کرے گا نا اگر کسی شخص نے ان لم اتلق بولا اے انتی تعلق ان لم اتلق کی تجھے طلاق اگر میں نے تجھے طلاق نہیں دی تجھے طلاق دے سکتا ہے جب تک احتمال اس میں کس کا ہے جب تک زندہ رہے تب تک طلاق دے سکتا ہے ٹھیک ہے اب پوری زندگی گزر گئی مرد و عورت میں سے کوئی ایک مرنے کو آگیا ایک مرنے کو آگیا کوئی ایک بھی مر گیا تو مرنے کے بعد تھوڑی طلاق ہو سکتی ہے تو مرنا ہی ختم ہو جائے گا مسئلہ وہی سے ختم ہو گیا اب مرنے کا وقت آگیا دونوں میں سے کسی ایک ہے یا کوئی ایک مر گیا تو جو بھی مرا چاہے بیوی مریہ اور شوہر مرا دونوں میں سے کوئی ایک مرا تو مرنے سے ٹھیک پہلے والا جو زندگی کا آخری لمحہ ہے اس میں طلاق واقع ہوگی کیوں اس لیے کہ زندہ جب تک تھا تب تک تو احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے اگلے طلاق دے جائے گا تو اس سے طلاق واقع ہوگی اور اس نے کیا کہا انتی طالق ان لم اطلق کی تجھے طلاق ہے اگر میں تجھے طلاق نہ دوں ہے نا اور اب اگر ایسی صورت میں طلاق دے دی تب بھی طلاق نہیں دی تو آخری عمر میں طلاق ٹھیک ہے کیونکہ ایک استقبال کیلئے ہوگی بات سمجھ مالگی یقعو فی آخری عمری ایسی صورت میں آخری عمر میں طلاق واقع ہوگی وَإِذَا وَإِذَا مَا بِلَا نِيَتٍ مِسْلُوْا اِن ایسی اِذَا اور اِذَا مَا یہ بھی ان کی طرح ہے بغیر نیت کے اگر بولے اس کے بلا نیت کے سلسلے میں بتا رہا ہے بلا نیت اگر نیت کر لی کسی نے تو جیسی نیت کی ویسا حکم ہوگا اور بغیر نیت کے اگر بولا تو بغیر نیت کے بولنے کی صورت میں اختلاف ہے امامِ آزم کے نزدیک اِذَا اور اِذَا مَا یہ ان کی طرح ہیں ان کی طرح ہونے کا مطلب یعنی جیسے ان لم اتلق کی بولا تھا تو آخر عمر میں طلاق واقع ہو رہی تھی ایسی اِذَا اور اِذَا مَا اگر بولا ہے اِذَا لَمْ اُطَلِّقْ کی اِذَا لَمْ اُطَلِّقْ کی ٹھیک ہے امامِ آزم کے نزدیک اِذَا اور اِذَا مَا کس کی طرح ہے ان کی طرح ہے لفظ ان یادہ امامِ آزم کے نزدیک آخرِ عمر میں طلاق واقع ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ نیت نہ کر یاد رکھیں مطلق کو تب یہ اختلاف ہے اور نیت اگر کر لی تو اختلاف نہیں ہے صاحب این اور امامِ آزم کے نزدیک پھر بالاتفاق ایسی نیت ویسا ہو مثلاً کسی نے اِذَا بولا اور نیت کر لی مطا کی وقت کے لیے پھر طلاق واقع ہو جائے گی فوراً اِذَا بولا اور نیت کر لی ان ان کی طرح صاحبین بھی کہیں گی کہ جب نیت کر لیے تو پھر آخرِ عمر ہی میں طلاق واقع ہوگی صاحبین اور امامِ آزم کا اِذَا اور اِذَا مَا میں اختلاف ہے امامِ آزم فرماتے ہیں کہ اِذَا اور اِذَا مَا یہ ان کی طرح ہے بغیر نیت کے اگر نیت نہیں کیے تو ان کی طرح ہے صاحبین کہتے ہیں اگر نیت نہیں کیے تو اِذَا اور اِذَا مَا یہ مطا کی طرح ہے کس کی طرح ہے اب پہلے تو یہ فرق سمجھو کہ مطا اور ان میں فرق کیا ہے تو بیٹا یہ متعین ہے کہ مطا یہ ظرف کیلئے موزگ ہے کس کے لیے یعنی وہ وقت پر دلالت کرتا ہے بھی ارتبار بسا جبکہ ان یہ وقت پر دلالت نہیں کرتا ہے وہ شرط کے لیے کس کے لیے ہے شرط کے لیے تو بیٹا جو وقت پر دلالت کرتا ہے اس سے تعلیق نہیں ہوگی اور جو شرط پر دلالت کرتا ہے اس سے تعلیق ہو جائے گی کیا ہو جائے گی جبکہ ان کے معنی میں ہم نہ رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ معلق کر رہا ہے اگر طلاق نہیں دیا اور طلاق دینے نہ دینے کا احتمال کب تک رہے گا زندگی بھر تک کا آخرے وقت تک کا اس وقت تک احتمال رہے گا نا اس لیے اگر ان کے معنی میں ہوگا آخر عمر میں طلاق واقع ہوگی اور مطا کے معنی میں ہو جائے گا فوراً طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ وہ شرط کے لیے نہیں ہے وہ ذرف کے لیے ٹھیک ہے اب امام عاظم نے اگر کسی شخص نے یہ بلا نیت بلا نیت اگر بولا تو امام عاظم نے اس کو ان کی طرح قرار دیا اس کو اضا کو اور اضامہ کو اور صاحبین نے ان دونوں کو مطا کی طرح قرار دیا یہ کیوں اصل میں معاملہ اختلاف شروع ہوا ہے کوفیین اور بصریین سے کوفیوں نے اضا اور اضامہ کو اضامہ تو چلو اضا ہی کا ہے وہ تو ماں بڑھ گیا ہے اضا کو کوفیوں نے کی وضع ان کے یعنی ذرف کے لیے بھی مانی ہے اور شرط کے لیے بھی مانی ہے یعنی اضا کی وضع کبھی ذرف کے لیے بھی ہے اور کبھی تو بیٹا اضا کوفیوں کے نزدیک مشترک ہے کیا ہے کوفیوں کے نزدیک اضا کیا ہے مشترک ہے کبھی اس کی وضع ذرف کے لیے بھی یعنی مطا کے مانا میں اور کبھی اس کی وضع شرط کے لیے بھی یعنی ان کے مانا میں ٹھیک ہے جب دونوں کے لیے وضع ہے اس کے نزدیک خوفیوں کے نزدیک اور بسریوں کے نزدیک بزا اضا کی جو ہے وہ متا کے معنی میں یعنی ذرف کے لیے بزا ہے اگر ان کے معنی میں استعمال کرے گا آدمی تو نیت کی ضرورت ہوگی کیونکہ معنی مجازی کی طرف پھیرنا ہے اس کی ضرورت ہوگی اس لیے صاحبین نے صاحبین نے بسریوں کے مذہب کو لیا اور امام عاظم نے خوفیوں کے مذہب کو لیا لہذا اگر کوئی یہ کہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے معنی میں اب مشترک تو ہے لیکن ان کے معنی میں مطلقا جو ہے وہ ان کے معنی میں لیا جائے گا امام عاظم کے نزدیک کیوں لیا جائے گا اس کی وجہ بھی آ رہی آگے ان کے معنی میں لیا جائے گا ٹھیک ہے جب ان کے معنی میں لیا جائے گیا تو شرط کے لیے ہو گیا امام عاظم کے نزدیک اس لئے امام عاظم نے کب کہا کب طلاق واقع ہوگی آخر اکر اور صاحبین کے نزدیک مطا کے معنی میں ہوگیا یہ زیادہ ان کے نزدیک طلاق اضا کے دریئے سے فوراً واقع ہو جائے گی یہ اختلاف کب ہے جبکہ نیت نہ کرے اور اگر نیت کر لی تو صاحبین بھی کہتے ہیں جیسی نیت کرے گا وہ ایسا حکم ہوگا امام عاظم بھی کہتے ہیں جیسی نیت کرے گا وہ ایسا حکم ہو جائے گا تو در حقیقت صاحبین کا اور امام عاظم کا اختلاف یہ مبنی ہے نہویوں کی اختلاف پر امام عاظم نے کوفیوں کے مذہب کو اختیار کیا یہاں پر اور صاحبین نے مسلیوں کے مذہب کو اختیار کیا کس کے قول پر فتوہ دیا جائے صاحب کتاب نے تو امام عاظم کے قول کو مضبوطی کے ساتھ پیش کیا لیکن محقق علی اطلاق صاحب فتح القدیر نے اس موقع پر صاحبین کے قول کو ترقی دی اس کے قول کو ترقی دی صاحبین کے قول مفہوم تو زہر میں آگیا نا اب یہی اختلاف صاحب شرعہ یہاں پر نیچے شرعہ میں ذکر تک ہے اور آپ کو وجہ سمجھ میں آ جائے گی کہ امام عاظم اس کے قائل کو اگرچہ صاحب کتاب نے اوفیوں اور بسریوں کے مذہب کا ذکر نہیں کیا یہاں پر لیکن در حقیقت یہ اختلاف ہے اسی پر مفہوم فرماتے ہیں وَإِذَا وَإِذَا مَا بِلَا نِيَتٍ اور اگر کسی شخص نے کہا اَنتِ تَعْلِقِ اِذَا لَمْ اُتَلِقْ کی یَا اِذَا مَا لَمْ اُتَلِقْ کی بِلَا نِيَتٍ اور نیت کچھ نہیں کی مطا کی یا ان کی کوئی نیت نہیں کی نہ شرط کی نہ ذرک کی کوئی نیت نہیں کی بغیر نیت کے ایسے کہا مطلع فرماتے ہیں مِسْلُوا اِن تو یہ اِن کے مِسْل ہے عِنْدَ اَبِ حَنِیفَة امامِ عَاظَمْ اَبُو حَنِیفَةَ کی نصدی وَعِنْدَهُمَا كَمَتَ اور صاحبین کے نزدیک مطا کے مِسْل اور مطا کی صورت میں یہ ہے کہ اگر اس کے بعد نہیں بولا طلاق کا کوئی ذکر نہیں کیا صرف اتنا بول کے خاموش ہو گیا یہ قوعو حال فوراً طلاق واقع ہوگی ٹھیک ان کے نزدیک اس لفظ سے فوراً طلاق واقع ہو جائے اور امامِ عاظم کی نزدیک ان کی طرح ہے اور ان کے بارے میں معقل میں مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر اِن لم اتلق کی کی کہا تو ایسی صورت میں آخر عمر میں طلاق واقع ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب وہ باقی نیت ہے کہ ایک کی اگر کوئی نیت نہیں کی ہے تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی دو کی نیت کر لی تو دو تین کی نیت کر لی تو تین واقع ہو جائے گی لیکن آخر عمر میں اگر ان کا استعمال یعنی اگر شرط کے لیے استعمال ہے فرماتے ہیں وہ معاقل وقت وقت کی یعنی متا کی نیت کر لی اب اس شرط یا شرط کی نیت کر لی فق کا نیت ہی تو اس کے نیت کی طرح ہی حکم ہوگا فل اتفاق امامِ عاظم کے نزدیک اور صاحبِ بہن کے نزدیک فرماتے ہیں وَحَاذَا اے حاذ الخلاف بِنَاءً عَلَى اَنَّا اِذَا عِنْدَا عَبِي حَنِیفَةَ مُشْتَرَكُن بَيْنَ الظَّرْفِ وَالشَّرْفِ یہ اختلاف مبنی ہے اس بات پر کہ امامِ عاظم کے نزدیک اِذَا یہ مشترک ہے ظرْف و شرط دونوں کے درمیان تو ان کے نزدیک کیا ہے مشترک ہے یاد رکھیں جس معنی میں بھی وہ استعمال کرے گا احتمال ہے ٹھیک ہے نا احتمال ہے تو امامِ عاظم کے نزدیک جس مطا کے معنی میں استعمال کرے تو اس کا بھی احتمال ہی اور ان کے معنی میں استعمال کرے تو اس کا بھی احتمال ہے لفظ کی وضع دونوں کے لئے مشترک ہے ان کے نزدیک وَعِنْدَهُمَا حَقِيقَةٌ فِي الظَّرْفِ اور صاحبین کے نزدیک اِذَا یہ حقیقت ہے ظرْف میں کس میں ظرْف میں حقیقت ہے جب ظرْف میں حقیقت ہے تو ان کے معنی میں یعنی شرط کے معنی میں لینے کے لئے نیت کی ضرورت ٹھیک ہے کیونکہ مجاز کی طرف بغیر نیت کے لئے پھیرہ جاتا ہے وَقَدْ يَجِئُوا لِسْشَرْفِ اور کبھی کبھی یہ شرط کے لئے بھی آ جاتا ہے یعنی مجازت فِي طریقِ المجاز فَطریقِ مجاز یہ صاحبین کا قول ہوا فَقَوْلُهُ لِهَادَ جب یہ اختلاف سمجھ میں آ گیا آپ کے اور یہ اختلاف نحویوں کی اختلاف پر مبنی یہ یاد رکھتا ہے فَقَوْلُهُ تو اب کہنے والے کا اپنی بی بی سے یہ کہنا اِذَا لَمْ اُطَلِّقِ کی یہ کہنا اے انتِ طَالِقِ اِذَا لَمْ اُطَلِّقِ کی یہ معنی ہو جائے گا یہ معنی ہو جائے گا یہ معنی ہو جائے گا لہذا اب اس کا حکم ویسے ہوگا جو کہ مطا والا جملہ گزرا تھا فرماتے ہیں کَمَا اِذَا قَالَ جیسے کہ اب اس کو بتا رہے ہیں مشیط والی بات بتا رہے ہیں صاحبین نے تعاید پیش کی کہا کہ دفو اِذَا یہ مطا یعنی ذرف کے معنی میں ہوتا ہے اس کی مثال تعاید میں ایک نظیر پیش کر دیں نظیر کیا کہ کسی شخص نے اپنی بی بی سے کہا تَلِّقِ نَفْسَ کی اِذَا شِئْتِ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے یا دے لے نہ اپنے آپ کو طلاق دے دے نہ اِذَا شِئْتِ جب تُو چاہے یعنی طلاق دینے کو یہاں پر معلق کر دیا اس نے کس پر اس کی مشیط پر اس وقت طلاق دے لے جب تُو چاہے تو مشیط کی تقدیر پر بولو ہے نا اور مشیط پر بیٹا وہی چیز معلق ہوتی ہے کہ جو مشیط پر اسی کا مشیط پر معلق ہونا اسی چیز کا ہوتا ہے کہ جس میں تردد نہ یاد رکھیں کیا جس میں اور بیٹا ان جو ہوتا ہے وہ تردد کیلئے آتا ہے میں نے آپ سکو بتایا تھا اگر سورج نکلا ہوگا اگر سورج نکلے گا تو دن کیا آپ کو یقین ہے وہ الگ بات ہے روزہ نے نکلا ہے اس لئے آپ کو یقین ہو جائے وہ الگ بات ہے اگر زید آئے گا چلو سورج کی مثال چھوڑتے ہیں اس میں تو آپ کو یقین ہے روزہ نے نکلتا ہے اگر زید آئے گا تو اسے انعام ملے گا یقین ہے کہ زید آئے گا اگر تم ایک نمبر پہ آوگے تو تمہیں انعام ملے گا یقین ہے تمہیں کہ تم ایک نمبر پہ آوگے تردد ہے آب ہی سکتے ہیں نہیں گیا سکتے ہیں ہے نا کیا اس تردد والی صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر تم چاہوگے ایک نمبر پہ آنا چاہوگے تو تمہیں انعام ملے گا تو چاہوگے تو تم تو ابھی چاہوگے یہ نہیں ہے کہ ایک نمبر پہ آنا تمہاری مشیط پر موقوق ہے نہیں مشیط سے اسے لینا دینا نہیں ہے تو بیٹا مشیط سے اسی فیل کا تعلق کیا جا سکتا ہے جس کا وقوع ہو سکے جس میں تردد نہ ہو بات سن جائے اور ان کے معنی میں اگر ہم مان لیں تو ایسے صورت میں کیا ہوگا تردد ہوگا اس لیے ان کے معنی میں ماننے کی صورت میں اس کو مشیط سے معلق نہیں کیا جا سکتا حالانکہ یہاں پر مشیط پر معلق کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے تلقی نفس کی ازا شیعتی اس سے پتا چلا کہ ازا یہ متا کے معنی میں ہوگا ان کے معنی میں نہیں ہے یہ کس نے کہا صحیح فرمایا کما جیسے کہ ازا قالا کسی نے کہا تلقی نفس کی ازا شیعتی فإنہو بمعنی متا تو یہاں پر ازا بالاتفاق امام عاظم کے نزدیک بھی یہاں پر اس کے معنی میں ہے ازا متا کے معنی یعنی متا شیعتی کی معنی میں جب تو چاہے ٹھیک ہے صاحبین نے تو اپنے قول کی تائید بھی پیش کر دی امام عاظم کے نزدیک چونکہ یہ ان کے معنی میں امام عاظم تو ایک تو امام عاظم کی طرف سے یہ بھی جواب دینا پڑے گا کہ وہاں پر تو ازا کو آپ نے کس کے معنی میں مان لیا متا کے معنی میں تو یہاں پر متا کے معنی میں کیوں نہیں مان رہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا فرماتے ہیں وَعِنْدَ عَبِ حَنِيْفَةِ اور امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک لَمَّا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَعْنِيَ امام عاظم کے قول کی توضیح کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ جب امام عاظم کے نزدیک ازا یہ مشترک تھا دونوں معنی کے درمیان ضرب کے لیے بھی موضوع تھا شرط کے لیے بھی موضوع تھا مشترک اسی کو کہتے ہیں جس میں وضع کا تعدد ہو وضع متعدد ہو فَفِقُوا لِهِ تو اس کے یہ کہنے میں اِذَا لَمْ اُتَلِّقِ کی اے انتِ تَعْلِقِ اِذَا لَمْ اُتَلِّقِ کی اگر کسی نے کہا تو کہنے اس قول میں اِنْ کَانَ بِمَعْنَا مَتَا اگر یہ مَتَا کے معنی میں ہو جائے جیسے کہ صاحبین کا قول ہے يَقَوْعُ فِي الْحَال تو طلاق قولو قوراً واقع ہو جائے گی وَإِنْ کَانَ بِمَعْنَا اِنْ اور اگر اِذَا بِمَعْنَا اِنْ هُو يَقَوْ فِي آخرِ الْعُمْرِ آخرِ عُمْرِ میں واقع ہوگی تو بیٹا وضع تو دونوں کے لیے متا کے لیے یعنی ضرب کے معنی کے لیے بھی موضوع اور شرط کے معنی کے لیے بھی موضوع تو احتمال تو دونوں کا ہے نا دونوں کا جب احتمال ہے تو پھر امام آزم کے نزدیک دونوں میں سے کوئی بھی مراد لیا جا سکتا ہے تو کہہ رہے ہیں اگر متا کے معنی میں لے تو قولاً طلاق واقع ہو رہی ہے اور ان کے معنی میں لے آخرِ عُمْرِ میں طلاق واقع ہو رہی ہے تو یہاں پر ترجی کس کو دی جائے گی مشترک کی صورت میں تو ترجی کی ضرورت ہوتی ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر ان کے معنی میں ہو یقعو فی آخرِ عمر کی صورت میں آخرِ عمر میں طلاق واقع ہو گی ٹھیک ہے فوقح الشک مشترک ہونی کی وجہ سے شک واقع ہو گیا کہ یار اوراً طلاق واقع ہو یا آخرِ عمر میں طلاق واقع ہو کیونکہ تو موضوع تو دونوں کے لیے ہے نا تو شک واقع ہو گیا امام آزم نے فرمایا اس میں ازا کے سلسلے میں شک واقع ہو گیا کہ ازا لمطلق کی بولا ازا بولنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مطا کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اگر مطا کے معنی میں مان لیں تو فوراً طلاق ان کے معنی میں مان لیں تو آخرِ عمر میں طلاق کون سے وقت طلاق مانی جائے فوراً یا آخرِ عمر میں شک واقع ہو گیا یار کس کو مراد لے ٹھیک ہے شک واقع ہو گیا فرماتے ہیں کہ فوقع الشکو فی وقوعی فی الحال فی الحال طلاق واقع ہونے میں شک واقع ہو گیا جیسے فی الحال طلاق واقع ہونے میں شک واقع ہو گیا ویسی میں بھی طلاق واقع ہوں یعنی آخرِ عمر میں بھی طلاق واقع ہونے میں شک ہو گیا کیونکہ دونوں کا احتمال ہے فلا یقع بالشک تو شک کی وجہ سے اب طلاق واقع شک کے ساتھ طلاق واقع صحیح ٹھیک ہے نا شک کے ساتھ طلاق واقع صحیح اچھا یہاں پر تو ایزا میں تو شک واقع ہو گیا کہ حال میں طلاق واقع ہو یا مستقبل میں لیکن صاحبی کتاب نے کہا کہ حال میں طلاق واقع ہونے میں شک ہو گیا احتمال تو دونوں کا ہے لیکن فوراں جب بول رہا ہے اس وقت حالت کونسی موجودہ کی ہے ہے نا اب اگر یہاں پر طلاق واقع ہو شک احتمال تو اس کا بھی ہے کہ آخر عمر میں تو شک آخر عمر میں جب پہنچے گا تب آخر عمر میں شک ہوگا لیکن جب آخر عمر میں پہنچے گا تو وہ بھی حال میں ہی آ جائے گا بیٹا کل جب پہنچے گا تو کل والا بھی تو حال میں ہی آ جائے گا نا ہے اگلے کل میں بھی شک رہے گا بیٹا شک تو در حقیقت حالی میں مستقبل میں کوئی شک نہیں ہے ایسا مستقبل تو کبھی بھی آتا ہی نہیں ہے کیا آئے گا اس لیے شک اس میں ہوا حال والے میں ہوا اور جب حال والے میں شک ہے کہ ابھی طلاق واقع ہو یا نہ ہو یہ شک ہو گیا تو کہہ رہا ہے شک کی وجہ سے اب طلاق واقع نہیں ہوگی تو اب طلاق کہاں پر حکم لیا کہ آخر عمر کی طلاق ٹھیک ہے اب رہا بہاں پر آپ نے کیوں مان لیا ہے کہ ازا کو بھی مانا مطا ہی مان لیا تھا کہاں پر ٹال لقی نفسا کی ازا شیعتی تو وہاں پر ازا کو مطاکہ ہی مانے میں مان لیا تو وہاں پر کیوں حال کی معنی مان لیا اس کی وجہ اس quyادہ وہ یہ میں نے بتایا تھا کیا مشیت پر وہاں پر ازا کو ان کے معنی میں لے نہیں سکتے کیوں ان کے معنی میں لیں گے تو ان تو ترتبط کیلئے ہوتا ہے اور وہاں پر جو مسئل حکم متردد ہو اس کو مشیط کے ساتھ معلق نہیں کیا جا سکتا اس لئے وہاں پر عذا کو متا کے معنی میں لینا متعید ہو گیا فرماتے ہیں اما مسئلت المشیطی رہا مشیط کا مسئلہ فَإِنَّ تَلَاقَ تَعَلَّقَ بِمَشْيَتِهَا کیونکہ وہاں پر طلاق معلق بھی ہے یا متعلق بھی ہے عورت کی مشیط سے متعلق ہے کس سے عورت کی مشیط سے فَإِنْ كَانَ عِزَى بِمَانَ عِنْ تو اگر عِزَى بِمَانَ عِنْهُ اس جگہ پر اِنْ قَتَعَ تَعْلِقُهُ بِمَشْيَتِهَا تو عورت کی مشیط سے اس کا متعلق ہونا منقطع ہو جائے گا ہے نا کیسے منقطع ہو جائے گا کس سے انقطع کیسے ہو جائے گا بے انقطع المجلس مجلس کے انقطع کیسے کیسے ارے مشیط کا تعلق مجلس سے ہی تو رہے گا اِزَى شیطی جب کہا جب تو چاہے تو ہمارے علماء نے فرمایا جس مجلس میں ہے اسی میں اگر چاہ لیا تب تو ٹھیک اور نہیں چاہا ختم ہو گئی مشیط کا تعلق ختم ہو گئی ٹھیک ہے تو انقضائی مجلس سے ہی مجلس جیسی ختم ہو ہی ویسے ہی مشیط سے اس کا تعلق اس صورت میں ختم ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ان کے مان اب اور ان کا تعلق ہے کیسے آخر عمر سے ان کی صورت میں طلاق کا باقی ہوگی تو آخر عمر تک کیا مشیط سے طلاق متعلق رہے گی نہیں رہے گی انقضائی مجلس سے ہی مشیط سے طلاق کا تعلق ختم ہو گیا اس لئے وہاں پر متعجن حق ہو گیا کہ اِزَى کس کے معنی لیا جائے گا مطا کے معنی اور اِزَى مطا کے لئے بھی موضوع ہے ذرف کے معنی کے لئے بھی موضوع ہے امام عظم نے کہا اس لئے وہاں پر اس معنی متعجن ہو گیا اور یہاں پر اس معنی متعجن ہو گیا وَإِنْ قَعْنَ بِمْ مَعْنَ بَتَا اور اگر اِزَى کو مطا کے معنی میں مانا جائے لم ينقَتِ تو مشیط سے اس کا تعلق ختم نہیں ہوگا سمجھے نہیں وجہ اس کی وجہ اس کی وہ یہ ہے کہ مطا وقت کے لئے آتا ہے وہ تردد کے لئے نہیں آتا اور ان کے معنی میں مانا تو وہ تردد کے لئے آتا ہے اس لئے انقضائی مجلس سے ہی وہاں پر مشیط سے اس کا تعلق ختم ہو جا رہا ہے فَلَا يَنْ قَتِعُ بِالشَّقْ مطا کے معنی میں مان لیں گے تو شک کی وجہ سے وہ منقطع نہیں ہوگا یعنی اس کا تعلق جو مشیط سے ہو رہا ہے وہ منقطع نہیں ہو رہا فَلَا يَنْ قَتِعُ الشَّقْ بِالشَّقْ اور تو جو شے ثابت ہو چکی ہے وہ شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی ثابت کیا ہو چکا یہ زرف کے معنی میں ہے اور زرف کے یعنی جب جس وقت تو چاہے اس کے معنی میں ہو گیا تو جس وقت چاہے مشیط کا انقطع مشیط کا اتصاب رہے گا کس کے ساتھ وقت کے ساتھ جب وہ چاہے گی طلاق دے لیں گے ایک تردد نہیں کیونکہ یہاں پر ثبوت ہو چکا ہے وقت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ فَلَا يَنْ قَتِعُ بِالشَّقْ تو جو چیز ثابت ہو چکی ہے وہ منقطع نہیں ہوگی شک کی وجہ سے اس لیے وہاں پر طلاق آخر عمر میں بہت مطا کے معنی ہم اگر مان لیں گے تو ایسی صورت میں جب وہ چاہے گی وہ مشیط سے مطالق رہے گی جب چاہے گی طلاق دے لیں وَفِي أَنْتِ تَعْلِقْ مَعْلَمْ اُتَلِّقْ کی أَنْتِ تَعْلِقْ اب وہی والی صورت وہاں پر تو یہ تھا کہ اذا بولا تھا اَنْتِ تَعْلِقْ مَعْلَمْ اُتَلِّقْ فَسَقَتَ خاموش رہا ہے اس کے بعد کوئی طلاق کا بات طلاق کا جملہ نہیں بولا لیکن اگر طلاق کا جملہ اس کے بعد میں بول دیا تو کیا حکم ہوں گا ساکت نہیں رہا اس کی صورت یہاں پر بتا رہے ہیں اور وَفِي أَنْتِ تَعْلِقْ اور اس صورت میں کہ کسی نے کہا أَنْتِ تَعْلِقْ مَعْلَمْ اُتَلِّقْ کی اور ساتھ میں بولا أَنْتِ تَعْلِقْ بعد میں پھر بول دیا ساکت نہیں رہا بلکہ أَنْتِ تَعْلِقْ بعد میں پھر بولا فرماتے ہیں تُطَلَّقُ بِالْأَخِيرَ اخیر والے جملے سے عورت کو طلاق ہو جائے گی اے ان قالا اگر کسی شخص نے کہا أَنْتِ تَعْلِقْ مَعْلَمْ اُتَلِّقْ کی أَنْتِ تَعْلِقْ ایسے بولا تُطَلَّقُ بِالْأَخِيرَ تو جملے اخیرہ سے جملے ثانیہ سے اس عورت کو طلاق ہو جائے گی وَحِيَ قَوْلُهُ أَنْتِ تَعْلِقْ حَتَّى لَوْ قَالَ اَنْتِ تَعْلِقْ سَلَاسًا پہلے تو بیٹا اِنْ لَمْ اُتَلِّقْ کہا اِنْ لَمْ نَئِ مَعْلَمْ اُتَلِّقْ ہے نا اَنْتِ تَعْلِقْ مَعْلَمْ اُتَلِّقْ صرف اسی برے خاموش رہ جاتا تو فوراً طلاق باقی ہو جاتی اب وہ مطلق تھا بیٹا نیت کچھ نہیں تھی ایک ہی طلاق باقی ہو رہی تھی طلاق باقی ہو جائی اب اگر یہاں پر صلاح صل بھی ساتھ میں بول دیا پہلے جملہ تو مطلق تھا نا لیکن دوسرے والے جملے کے ساتھ صلاح صل بول رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ تینوں طلاق باقی ہو جائیں گے ایسے صورت اتنی طلاقیں تینوں طلاقیں باقی ہو جائیں گے تو کس کا اثر رہا جملہ ثانیہ کا جملہ اولا کا جملہ ثانیہ کا اثر رہا اس صورت میں اسی لئے فرق قبل میں کہ اگر انتی طالق اللہ مطلق بولا اور خاموش رہ گیا اس کے آگے جملہ نہیں بولا طلاق سے مطلق تو فوراں ہم طلاق باقی ہو رہے گی ہے نا اور اگر اگلی جملہ بول دیا تو اس جملے سے نہیں اب دوسرے والے جملے سے طلاق باقی ہو گی حکم دوسرے والے جملے کا بکار فرماتے یہاں تک کہ اگر اس نے کہہ دیا انتی طالق سلاسن پہلے والے جملے کے بعد دوسرے جملے کے ساتھ انتی طالق سلاسن اچھا یہاں پر پہلے والے جملے کے ساتھ سلاسن بول دیا انتی طالق سلاسن مالم اتلق کی پھر بول دیا انتی طالق ساتھ میں ٹھیک ہے اور دوسرے والے جملے میں انتی طالق بولا اس میں کوئی سلاسن اور نہ کوئی سلاسن کی نیت کی کہہ رہے کہ پہلے والے جملے میں سلاسن بولا لیکن پہلا جملہ مؤثر نہیں ہو رہا ہے وہ کہاں نے فرمایا یہ کہ ہی طلاقِ رجبی واقع ہوگی اس میں کیا ہوگی کہ یہ کہ ہی طلاقِ رجبی واقع ہو جائے گی حالانکہ پہلے جملے میں سلاسل بولا پھر بھی تین طلاقیں نہیں واقع ہو رہی ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پہلا جملہ مؤثر نہیں ہے اس لئے پہلے جملے کو مؤثر ہونے کیلئے ضروری ہے پہلا جملہ بولنے کے بعد خاموش رہ جائے تب پہلا جملہ مؤثر ہوگا اور اگر پہلا جملہ بولنے کے بعد خاموش نہیں رہا پھر طلاق کا ذکر کیا اس نے دوسرا جملہ مؤثر ہوگا پہلا جملہ مؤثر نہیں فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے یہ جملہ بولا یہ پورا جملہ بولا پہلے جملے کے ساتھ سلاسل بھی بولا فرماتے ہیں تک پر ہوگا ایک ہی طلاق واقع ہوگی اگرچہ پہلے جملے کے ساتھ سلاسل بولا ہے اس کا مطلب یہ پہلا جملہ مؤثر شکریہ شکریہ شکریہ